مرگی کے حوالے سے ان کے شوکین کے حوالے سے اور اس کے جو الزمات فیڈ کے اس پر الزمات لگایا جاتے ہیں اسوسییشنز پہ وہ قصد تک اس میں صداقت ہے کیا یہ واقعی سچائی ہے یا مطلب بس ایک پروپیگنڈا ہے لوگوں کا دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ پویٹری بہت شارٹ ہے اور اگر ہم ایسی پویٹری کریئیٹ نہ کریں تو بہت مشکل ہے کہ ہم غزائیت کو پورا کر سکیں لیکن سر جو حکومتی اقدامات ہیں جو ہونے چاہیے مطلب جو ہمارا یہ طبقہ ہے یہ پس چکا ہے لوگوں نے حکومت نے جو جتنے دعوے جتنے وعدے کیے وہ سب ابھی تک تو فیلال کوئی بھی ان میں سب پورا نہیں ہوا عوام کا تو خیر ویسی مہنگائی سے بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے آگے آئندہ کیا لائے عمل ہے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے لیکن آپ کے کیا پوائنٹ ہوگی دیکھیں جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے تو یہ تو ناہلی ہے گارمنٹ کی کیونکہ پروپرلی نہ کوئی پلاننگ ہے اگر سٹوڈنٹس ہیں تو وہ جوب نہیں لے سکتے اگر آپ اکانومی ہے تو اس پہ برا حال ہے تو عوام تو زبطہ سپٹ رہی ہے مگر اسی سہارے کے نیچے اگر آپ نے جو پورڈکٹس متعارف کروائی ہوئی ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ فیڈ کے بارے میں یا پولٹری کے بارے میں یا جو انڈے آپ کے ہیں تو یہ تو بہت ایک خلا پورا کرتے ہیں نا سر اس مہنگائی کے دور میں بھی ہم دیکھ لیں لوگوں کو آج انڈے کھلا رہے ہیں فری انڈے کھلا رہے ہیں بہت خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور جزا دے اور حمد دے کے آپ اسی طرح جو پبلکی کم گورنمنٹ خدمت نہیں کر سکتی ہم چاہتے ہیں ٹوماتروں کی ستائی ہوئی عوام کو آج تھوڑی سی پروٹین مل جائے تاکہ وہ مزید کسی غم سے دوچار ہونے کے قابل ہوں بہت اچھا ایسی ہی بات ہے کہ جو آپ فرما رہی ہیں بڑا درست ہے کہ یہ پٹی ہوئی عوام اگر آپ تھوڑا سر لیف دے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے اور بہت خوشی کی بات ہے بہت شکریہ سر بہت شکریہ